وَعِذَا بَرْمُ بِاللَّغْوِ بَرْمُ كِرَامًا اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغ کام پر تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اب یہاں بھی تقابل کیجئے اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ بَعْرِدُونَ وہ لوگ کے جو لغ سے اعراض کرتے بالعرادہ لغ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے نہیں جاتے یہاں اس سے اگلی بات کہیں جا رہی ہے اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغ جیس کے اوپر آپ نے راستے میں جا رہے تھے وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے نبڑوں کی بجا کر لوگ کو جمع کر رہا آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ نے وقت زائے کیا وہاں اپنا یہ مرنوب لغ ہے لغ کام کے پاس سے گزرنا ہے لیکن اس میں وہ اپنے دعون کو بچا کر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اور لغ کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے لغ جو ہے گناہ کو نہیں کہتے معاصیت کو نہیں کہتے لغ وہ شئے ہے جو گناہ تو نہیں ہے معاصیت نہیں ہے لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی سواب متعلق نہیں ہے تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شئے ہے اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے اسی میں کچھ کریں گے یہ وقت جو ہے الوقت سیفن قاتعن یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے یہی وقت ہمیں حلاق بھی کر دیتا یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں اب یہاں پہ اس میں اللہ بیٹھ کر ذکر کیا جائے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر دنیا بھی ضرورت ہے آپ کے نواز کی ضرورت ہے اس بھی صرف کیجئے لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے ایسے ہی وقت بزاری کرنا وقت جو ہے میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں بس یہ کہ وقت بزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ نہیں قتل اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے اب جیسے تاش کھیلنا ہے یہ لغو ہے اس سے آپ حراب نہیں کہہ سکے لغو شہر ہے اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیا بھی اور نہ یہ اخراوی سواب کا ذریعہ بنے گا تو وہ لوگ کے جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اتفاقاً گزر جائے وَإِذَا بَرُّو بِاللَّهُوِ بَرُّو كِرَامًا وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹھتے ہوئے گزر جاتے اس میں ملوث نہیں ہوتے ادھر متوجہ نہیں ہوتے